موسیقی 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 اور آنے رہے پر آنے رہے پر آنے رہے پارے میں ہی چاہتے ہیں اور جب آخری مطلی مجھے ہیں مجھے آخری مجھے ہیں پیلٹوں کو اختیار نہیں ہیں ہی اگر مجھے کوئی کرنے ہیں مجھے آدھکاری ایسا ہے طریقہ ایسا ہے تا طریقہ ایک پیدا ہے آپ کے وقت میں ڈیوے جوگرام شایدے ہیں آپ کے ساتھ رکھانیے ہیں ساتھ رکھانی کوڈیو earthquake ساتھ رکھانی چیز 我是 فارتیاری ساتھ رکھانی کے ساتھ رکھانی آپ کے ساتھ رکھانی آپ کے ساتھ رکھانے ہیں آماشو ظل کری سیو کر ساتھ رکھانی مجد تاغانی نیوانی The visuals are very horrifying. What are the, is there any chances of other passengers to be alive? The kind of visuals we are getting. Almost we cannot hope to get the live body. Sorry. Thank you very much. Thank you very much. Khagraj Adhikari, CM of Gandagi K. And we are looking at the beginning of this situation. We are seeing the future. We are seeing the future of Japan. We are seeing the future of Japan. And we are seeing that here,영lie and I have seen the future of Japan. 72 people were seeing. And these are very terrifying. How a big day of Japan. نیپال میں بھی ایک بہت مہتوپن پر ماغی سنکرانتی اور ایسے میں یہ ایک بڑا حادثہ ہوگا اور جو تو سویرے وہاں سے سامنے آ رہی ہے وہ بہت دراؤنی ہے 32 شب جو ہیں وہ نکالے جا چکے ہیں بڑی خبر آپ کو بتا رہے کہ نیپال کے پردان منتری نے بڑی بیٹھک بلائی ہے منتری منڈل کی بیٹھک بلائی گئی ہے اس گھٹنا کے بعد اس حادثے کے بعد کیونکہ یہ بڑا بیبان حادثہ ہے منتری منڈل کی بیٹھک ترنت بلائی گئی ہے نیپال میں اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے پردان منتری نے نیپال میں بہت اہم آپاد بیٹھک بلائی ہے منتری منڈل کی اس ویمان حادثے کی آخر کیا وجہ ہے اس کی بھی جانج کے آدیش دیئے گئے ہیں اور یہ ایک بڑا حادثہ ہے نیپال آرمی بھی ریس کی آپریشن میں جھٹی ہوئی ہے کلکل تو ایک اور بیٹھک اور دیکھئے دوسری طرف یہ تصویریں جو ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتنا بھائیانک یہ حادثہ ہے ان تصویروں کے ذریعہ آپ سمجھ سکتے ہیں لگاتار وہاں پر آس پاس جو لوگ موجود تھے وہ ترنت اس گھٹنا ستھل پر جھٹ گئے ان سے جتنی مدد ہو سکی وہ یہاں پر کی جا رہی ہے لگاتار یود ستر پر یہ ریس کیو آپریشن چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی اچھی خبر نکل کر سامنے نہیں آئی ہے اور نیپال کے ہی گھڑکی راج کے مکھے منتری کھگراج عدیکاری نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہم سے نیوز ایٹین انڈیا سے خاص باتچیت میں اس کی جانکاری دی کہ کس طرح سے یہ ویمان حادثے کا شکار ہوا ہے انہوں نے یہ آشنگ کا ظاہر کی ہے کہ پائلٹ کے اور کانپیڈنس کی وجہ سے یہ حادثہ ہو سکتا لیکن حادثے کی بات کی تصویریں بہت خوفناک ہیں کس طرح سے دھوئے کا کالا غبار آسمان چھوٹا دکھائی دیا اور اسی لیے آسپاس کے لوگ تمام ستھانیے لوگ یہاں مدد کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اپنے اپنے اس طرح پر لوگ اس آگ پر قابو پانی کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بلکل اور یہ جو تصویریں ہیں یہی ڈر آ رہی ہیں اور یہ آشنگ کا ظاہر کر رہی ہے کہ 32-72 لوگ جو کی اس ویمان میں سوار تھے جس میں 68 یاتری تھے چار کرو میمبر تھے ان کا بچنا لگ بھگ مشکل سا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں دیکھئے کتنے خطرناک تصویریں سامنے آ رہی ہیں کالے دھوئے کا غبار اٹھتا دکھ رہا ہے اور جیسے ہی یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے ترنت بعد ویمان میں آگ لگ جاتی ہے بتائی یہ جا رہا ہے کہ پرانے ایئرپورٹ سے نئے ایئرپورٹ کے شفٹنگ کے بیچ میں جب ویمان کو وہاں سے لے جائے جا رہا تھا تب ہی یہ حادثہ ہو گیا اور حادثہ کتنا بھیانک تھا اس کی تصدیق کرتی یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ترنت جتنے بھی لوگ آس پاس موجود تھے وہ گھٹنا ستھل پر پہنچتے ہیں اور جتنی مدد ان سے ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں رسکیو آپریشن چل رہا ہے لیکن 32 شب آپ کو بتا دے کہ اب تک نکالے جا چکے ہیں یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اور تیوہار کا یہ دن بتایا جا رہا ہے وہاں پر بھی سنگرانتی کا تیوہار جو ہے وہ دھوم دھام سے منتا ہے اور پوکرہ وہ جگہ جہاں پر بیسے بھی پریچک بڑی تعداد میں پہنچتے ہیں اور تیوہار منانے کے لیے اور بھی سنگھیا میں لوگ وہاں پر جھوٹ رہے تھے اور ایسے میں یہ دردناک حادثہ بڑا بیمان حادثہ جس میں 32 لوگوں کے شب اب تک بھرامت کیے جا چکے ہیں اور یہ بہت اہم اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے پڑوسی دیش نیپال سے جہاں پر کارٹمانڈو سے جس ایتی ائرلائنز کے ویمان نے اڑان بھری تھی اور بکرہ میں جہاں پر اسے لینڈ کرنا تھا سرکشت لینڈنگ اس ویمان کی نہیں اپائی کریش لینڈنگ ہوئی ہے 72 لوگ اس میں موجود تھے 32 لوگوں کے شاہ ابھی تک نکالے جا چکے ہیں کارٹمانڈو سے سینئر جنرلیسٹ خیم نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ کوئی زندہ بچا ہو اس کی امید کم ہے لیکن آدھکارک بیان کا انتظار ضرور کیا جا رہا ہے کیونکہ ریس کی آپریشن لگاتار جاری ہے نیپال کے ہی گنڈکی راجی کے مکہ منتری سے ہم نے کچھ دیر پہلے ہی بات کی اور مکہ منتری خگراج آدھکاری نے بھی یہ بتایا کہ لینڈنگ سیف نہیں ہو پائی ہے اور آشنگ کا یہ ہے کی پائیلٹ کے اور کانفیڈنس کی وجہ سے سنتولن بھگڑا تھا شاید اور اسی لیے یہ کریش لینڈنگ ہوئی ہے لیکن تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے جیسے ہی لینڈنگ سے پہلے سنتولن گڑ بڑھایا جو شروعاتی جانکاری ہے سامنے کا ٹائر ڈس بیلنس ہونے کے بعد ایک بڑا دھماکہ ٹکر اور اس کے بعد دھوئے کا کالا گھبار حالانکہ یہ شروعاتی جانکاریاں ہیں آدھکاریک طور پر اس کا بیان ابھی تک نہیں آیا کہ وجہ کیا ہے لیکن تصویریں دل دہلا دینے والی ہیں پڑوسی دیش نیپال سے آتی یہ بہت دردناک تصویریں ایک بڑا ویمان حادثہ ہوا ہے 72 لوگ اس میں سوار تھے نیپالی میڈیا کے حوالے سے جو بڑی خبر آ رہی ہے 68 یاتری اس میں تھے چار کرو میمبر اس میں سوار تھے 32 لوگوں کے شوہ اب تک نکالے جا چکے ہیں لیکن ستھانی لوگوں نے ہی مدد کے شروعات کی اور پانی کی بوچھار کرنے شروع کی 72 لوگوں کی اس میں موجودگی تھی اور یہ الگ الگ تصویروں کے ذریعے اس حادثے کی وکرالتہ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے نیپال میں کس طرح ایسے ایک بڑا ویمان حادثہ ہوا ہے اور پردھان منطری نے نیپال کے پردھان منطری نے اسی بابت ایک بہت اہم آپات بیٹھک بھی بلالی ہے تو دیکھئے حادثہ کیسے ہوا اس کی جانچ کے لیے ایک امیٹری کا اگڑھن بھی کیا جا چکا ہے جو اس پورے ماملے کی پرتال کرے گی لیکن ان تمام سوالوں کے جواب تو بعد میں ملیں گے پہلی جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ کہ زندگی کو بچائے جا سکے لیکن فیلحال اس میں مایوسی ہاتھ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں وہ کافی زیادہ بھائیوہ ہیں اور دیکھئے اس اینیمیشن کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کیسے اس ویمان نے اڑان بھری ارسٹ یاتریوں کے ساتھ اور اس کے بعد دیکھئے کس طریقے سے یہ درگھٹنا گرست ہو گیا پوکھرا جہاں پر اس کی لانڈنگ ہونی تھی شاید لانڈنگ کے وقت ہی جیسا کی خنگراج دکاری جو کی مکہ منتری ہیں گنڈکی کے انہوں نے باتچیت کے دوران بتایا کی شاید ایسا ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ پائلٹ کے اوور کانفیڈنس کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا چکہ یہ وہی ویمان ہے جس کا پہلے ڈیمو بھی کیا گیا تھا لانڈنگ کو لے کر اس ائرپورٹ پر اور ایسے میں پوکھرا پہنچتے ہی جان لانڈنگ ہو نہیں تھی لانڈنگ بس ہو جاتی سفل لانڈنگ لیکن اس سے پہلے یہاں یہ حادثہ ہو جاتا ہے اور اس حادثے کی بھائیابہ تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہے ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھاتے دیکھیں یہ تھی ائرلائنز کی وہی فلائٹ ہے جس میں 68 یاتری تھے چارل کرو میمبرز تھے اور اس نے اڑان بھری تھی کارٹمانڈو سے ویمان نے اڑان بھری لیکن لانڈنگ ہوتے ہی سمیہ ہی یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر کراش لانڈنگ ہو گئی سفل لانڈنگ نہیں ہو پائی اور تورانت اس میں بلاسٹ ہو گیا جس کے بعد کی تصویریں آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں وہاں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے لیکن ابھی تک کوئی اچھی خبر نکلتی سامنے نہیں آ رہی ہے کیونکہ جس طریقے کا بلاسٹ ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ زندگی بچ پائے گی شاید یہ تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے اور ان تصویروں کے ذریعے ہم اپنے درشکوں کو نیوز ایٹ ان انڈیا کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی دیش نیپال میں آج صبح کس طرح سے ایک بہت دکھت خبر سامنے آئی ہے ایک بڑا ویمان حادثہ ہوا بہتر لوگ اس میں سوار تھے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیپال کی رازدھانی کارٹمانڈو سے جیسے ہی یتی ائرلائنز کے اس ویمان نے ٹیک آف کیا ہے اس سے پہلے کی پوکرا میں اس کی سرکشت لینڈنگ ہو پاتی اس سے پہلے ہی ایک بڑا حادثہ ہو گیا اور بہتر لوگوں کی جان آفت میں آگئی پتیس لوگوں کے شعب اب تک اس حادثے سے نکالے جا چکے ہیں ریسکیو آپریشن لگاتار جاری ہے ستھانی پولس اور نیپال کی آرمے مل کر اس ریسکیو آپریشن کو لگاتار آگے بڑا رہی ہے اس وقت جبکہ کچھ دیر پہلے ہی نیپال کی راج گنڈگی کے مکہ منتری خگراج عریکاری نے ہم سے باتچیت کی اور اس خاص باتچیت میں انہوں نے بتایا کہ کیسے یہ حادثہ ہوا تھا اور سیف لینڈنگ اس جیتی ائرلائنز کی نہیں ہو پائی پوکھرا میں لیکن خاص بات یہ ہے کہ نیپال کا پوکھرا وہ جگہ ہے جو نیپال کا سب سے مہتوپن پریٹیکس تھل ہے یعنی یہاں پر بڑی تعداد میں دیشی ویدیشی سیلانیوں کی موجودگی ہوتی ہے اور آج کا دن اسی لیے بھی خاص کیونکہ بھارت کے مکر سنکرانتی تیوہار کی طرح ہی نیپال میں آج بھی ماغی سنکرانت کا تیوار منایا جا رہا تھا اور اسی پوکھرا میں موجود ہے وشو وکھیات انپورنا سرکٹ ٹریکرز کیلئے بہت آکرشن کا کیندر ہوتا ہے اور مانے یہ جا رہا ہے کہ اس ائرلائنز میں بھی ایسے ویدیشی ٹریکرز ہو سکتے ہیں پریٹک ہو سکتے ہیں اور اس پرمک پریٹک ستھل تک پہنچنے کی کوشش ہو سکتی ہے ان لوگوں کی تعداد بھی اس میں ہو سکتی ہے اپنے گھر جانا چاہ رہے ہوں لیکن یہ تمام شروعاتی جانکاریاں ہیں آدھیکارک پوشتی کا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن اب تک جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق بیمان میں سوار 72 لوگوں میں سے 32 کے شوو نکالے جا چکے ہیں اور پردھان منتری نے نیپال کے پردھان منتری نے اس درگھٹنا سے جوڑی ایک بہت اہم آپاد بیٹھک بلائی ہے جانچ کے آدیش بھی دے دیئے گئے ہیں